موسم سرما میں جیسے ہی مہمان پرندوں کی آمد شروع ہوتی ہے تو ملک کے مختلف علاقوں میں شکار کے لیے کیمپس قائم ہو جاتے ہیں ہر سال عرب شہزادے ان آرزی کیمپس میں قیام کرتے ہیں اور مشرق وسط سے آنے والے پرندے دلور کا شکار کرتے ہیں واضح رہے کہ یہ پرندہ اب نایاب ہوتا جا رہا ہے دنیا بھر میں اس کی کل تعداد ایک لاکھ سے بھی کم رہ گئی ہے روان سال حکومت سن نے عرب شہزادوں کو شکار کی اجادت دینے کے حوالے سے ایک قانون مرتب کیا جس کی روح سے کوئی بھی شہزادہ ایک لاکھ ڈالر کے حوص دس دنوں کے اندر صرف باس کے ذریعے ایک سو تلور کا شکار کر سکتا ہے حکومت اور عملدار شکار کے دیگہ تریکوں کی نسبتاً باس پروری کو قابل برداشت قرار دیتے ہیں منسٹری آف فورین افیرز سے وہ ان کی ایلوکیشن آف ایریاز آتی ہیں ویڈ دا ریکویسٹ کنٹینڈ دیئر ان کے ان کو پرونشل لاس کے مطابق ان کے پرمیٹس دیے جائیں ایک لاکھ ڈالر فیس ہوتی ہے اس کی اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے کئی سارے کلاوزز ہیں فیلکنری ایسا فارم آف ہنٹنگ ہے جو کہ نیچر میں ہنٹنگ کے ایرینہ میں اگر میں ڈسکس کروں تو موسٹ سیفیسٹ فارم آف ہنٹنگ ہے یہ چند ایک مقصود ایسے ایریاز جہاں پر کوئی نیچرل بیریئر نہیں ہے صرف وہیں فیلکنری ہو سکتی ہے بعض پروری کے شوقین افراد کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے جنگلی حیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانے کھیل کو بھی زندہ رکھا جا سکتا ہے گن ہنٹنگ اور فالکنری کو ہم لوگ کمپیر نہیں کر سکتے گن ہنٹنگ میں آپ کے پاس ایک مشین ہے آپ اٹھاتے ہو چار پرندے اڑتے ہیں دس اڑتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ریپیٹر ہے تو آپ اچھے شکاری ہو تو آپ ان سب کو ڈراب ڈاؤن کر سکتے ہو پھر فالکن میں یہ ہے کہ آپ چیز کرتے ہو آپ ایک پرندے کو اڑاتے ہو اس کو موقع دیتے ہو وہ اڑتا ہے یہ اس کو چیز کرتا ہے اور یہ نہیں کہ ہر فلائٹ سیکسیسفل ہوتی ہے اگر گن کا میں ہنٹر ہوں تو دن میں اگر مجھے سو پرندے ملے تو میں ساتھتر اسی تو گرا سکتا ہوں مگر اگر میں فالکنر ہوں تو مجھے اگر دن میں سو پرندے ملے بھی تو میں تین چار سے زیادہ پکڑ نہیں سکتا یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے بس یہ تین چار فلائٹس ہوتی ہیں ہماری پاکستان میں باز کے ذریعے شکار کی اجادت دیے جانے کے بعد نہ صرف معصوم پرندوں کے شکار میں اضافہ ہوا بلکہ باز کے غیر قانونی کاروبار کو بھی تقویت ملی ہے جس میں لوگ مختلف ذرائع سے لاکھوں کا منافع کماتے ہیں ٹیم سوش نے کسٹم سینٹر کا دورہ کیا جہاں اس مگلنگ کے دوران ضبط کی گئے بچھتر بازوں کی بحالی کے لیے ملکی اور غیر ملکی ماہرین کام کر رہے ہیں ہمیں خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یہ جو کوئی ایک بہت بڑی لاٹ ہے ہنڈرڈ کے قریب فیلکنز جو ہے نا گزری کے پاپولیٹڈ ایریا میں دو لوکیشنز پر موجود تھے ایک تو بنگلہ تھا اور ایک گبول پڑا ہے گزری میں اب یہ پچھتر فیلکنز پڑے ہوئے تھے اور یہ انہوں نے سمگل ہونا تھا جو ہماری پرلیمری انویسٹیگیشنز ہیں اس میں یہی پتا چلا کہ یہ بیسیکلی سارا اس کی کنزمشن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بیس پچیس لاکھ پچاس لاکھ کے ایک پرندہ ہوتا ہے تو یہ عام آدمی تو رکھ نہیں سکتا اوویسلی گولف سٹیٹ یو اے ای وغیرہ میں کی ڈیسٹینیشن تھی ان کی ہم اس کو انہوں نے ایڈیٹیفیکیشن ٹیک بھی لگا دی ہیں سم بھی انسرٹ کر دی ہے اب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی ہے اوویسلی یہ ریلیز ہی ہوں گے سوبہ سن کے علاوہ یہ پرندے جن جن مقامات سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں وہیں پہ شکاری ان کو پکڑ کر آگے فروخت کر دیتے ہیں ہمارے فالکن زیادہ تر ٹرپٹ ہوتے ہیں چترال میں چترال میں پشاور کے کے پی کے مختلف علاقوں میں کیونکہ یہ بیسیکلی ان کا مایگریشن روٹ ہے تو جب یہ مایگریٹ ہو کے آتے ہیں تو یہاں پہ ٹرپٹ ہوتے ہیں جو ان کو ٹرپٹ کرتے ہیں جو آگے فالکنرز کو پھر سپلائے کر ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر فالکنرز ہیں وہ گوش آکس رکھتے ہیں جس کو باز بولتے ہیں پھر کچھ سپیرو ہاکس رکھتے ہیں پیرگرین فالکن سے بھی یہاں شکار ہوتا رہا ہے سیکر سے بھی تھوڑی بہت تعداد ہے جو سیکر کو بھی یوز کر رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں گوش آکس چیز ہوتی ہیں ایک فیمیل گوش آکس کی جو اس کو باز بولتے ہیں اس کی قیمت ساٹھ ستہ سے اسی ہزار روپے تک آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے جو بینائل کی گو کے دو ہزار پانچ سے پاکستان میں باز پکڑنے پر پابندی آئیت ہے لیکن یہ غیر قانونی کاروبار اب تک جاری ہے ایک انگریزی اخبار نے وزارت محولیات کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ کیا ہے کہ سال 2019 میں چار سے چھ ہزار باز پکڑے گئے حیرت کی بات یہ ہے کہ بازوں کی اس غیر قانونی خرید و فروخت میں حکومت یا سرکاری عہدداروں کا ہاتھ ہوتا ہے گزشتہ سال جنوری میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے قطری شہزادے کو دو سو باز لے جانے کی اجازت دی جبکہ ڈیڑھ ماہ پہلے دوبئی کے شہزادے کو ایک سو پچاس نایاب باز برامت کرنے کی منظوری دے دی گئی اس سیزن میں پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں رائٹ فرام پاک ایران بارڈر اپ ٹر دا بدین کوس بلوستان کے میدانی علاقے اور انڈس ریور کے جو کچھے کے ایریاز ہیں یا پنجاب میں جو انڈس ریور کے دونوں طرف بینکس ہیں وہاں پر ٹریپرز فیلکن کو پکڑنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دو نہیں کئی سو پارٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ ٹریڈنگ بارڈر سے باہر کے لیے نہیں یہ کنزمشن ویدن دا کنٹری ہوتی ہے اور اس کو یہ ٹریپنگ جو کر رہے ہوتے ہیں فیلکنری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹ دے اینڈ آف سیزن وہ ان کو اڑا دیتے ہیں سن میں وائل ٹریپنگ کے اوپر لاسٹ ہیر گرمنٹ آف سن نے بینڈ ڈالا تھا اس سے پہلے ٹریپنگ پرمیٹ ایشو ہوتے تھے لیکن وائل لائب ڈپارٹمنٹ نے گرمنٹ آف سن کو ایک پوزیشن پر ٹپ کی کہ یہ ٹریپنگ پرمیٹ بند ہونے چاہیے جس کی وجہ سے یہ ٹریپنگ تو ایک بہت بڑا لاث ہے نا واضح رہے کہ دو ہزار پندرہ میں سپریم کورٹ نے پاکستان میں تلور کے شکار پر پابندی آئیت کر دی تھی لیکن اس وقت کی وفاقی اور تین صوبائی حکومتوں نے عرب ممالک سے سفارتی تعلقات میں مبینہ خرابی کے باعث پابندی اٹھانے کی درخواست کی گو کہ اس معاملے میں موجودہ وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ دور حکومت پر تنقید کی تھی لیکن انہوں نے خود بھی ماضی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عرب شہزادوں کے لیے شکار کے دروازے کھول رکھے ہیں عالمی دارہ برائے تحفظ فطرت کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ پندرہ سالوں کے اندر پاکستان میں باز کی آبادی میں واضح کمی آئی ہے جس کا سبب باز پروری کے لیے ان پرندوں کی سمگلنگ کا منافع بخش کاروبار ہے ہم اس شوق کو صرف سمگلنگ پیسہ اور وائل لائف کو حساب سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورٹ کو تحفظ ملے اگر اس کو تحفظ نہیں ملے گا یہ نالج ختم ہو جائے گا اس کے گراؤنڈ بہت منیمم ہیں آپ ہر جگہ فالکن فلائی نہیں کر سکتی آپ اپنے برڈ فلائی نہیں کر سکتی بہت منیمم جگہ ہیں جہاں پہ آپ اپنا یہ شوق کھل سکتی ہو تو اس وجہ سے یہ ہے کہ جب تک ان کے لیے ہنٹنگ گراؤنڈ ان کے لیے کانون میں ایک طریقہ کا راہ ہمارا کلیر نہیں ہوگا تو یہ اس کے لیے ہمارے لیے اس شوق کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہے سکتی one thing that for me is dreadful you see around me i'm sure in the picture there are many falcons that have been confiscated these were illegally trapped and they were being smuggled out we won't guess where it doesn't take a lot but they were being smuggled out but what most people don't realise this peregrine on my fist here any of the falcons you see behind me they were trapped because a wild indigenous pakistan falcon called a laga was caught first used as live bait so for this peregrine to sit here on my fist an indigenous pakistan falcon has died this is outrageous in this day and age legislation should be there is legislation that it shouldn't happen it should be enforced so for this it should be enforced so for this peregrine toın موسیقی